یکے جانا آپ کا خواب ہے مگر ویزا پروسس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو پریشان مت ہوں اس پریشانی نے آپ اکیلے کو ہی نہیں گیرا ہوا آپ کی طرح اور بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ اس پریشانی کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ اس انزائٹی کو ختم کروں اور آپ کو ویزا پروسس یا ویزا کے مطلق جو بھی کمپلیکیشنز ہیں ان کے جوابات دوں تاکہ آپ کو بھی ویزا پروسس کلیر ہو سکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا میرا نام نیاز ہے میں نے پہلے چھ مہینے کا یوکے کا ویزا حاصل کیا تھا بغیر کسی ایجنٹ کی ہیلپ سے اور پھر میں لاسٹ یور جون میں اور جولائی میں یوکے کا ویزا کر کے آیا ہوں بہت مزہ آیا اور پھر واپسی پہ میں نے سوچا یار کہ تائم بہت تھوڑا ہے سکس منس کا تو ابھی میں دو سال کا ویزا اپلائی کروں گا پھر میں نے دو سال کا ویزا اپلائی کیا ابھی دو سال کا ویزا اپلائی کرنے سے مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میں اپنی مرضی کا ٹائم اپنی مرضی کا موسم پک کر سکتا ہوں اور پھر میں وہاں پہ جا کے دوبارہ سے ایکسپلور کروں گا یوکے کو انشاءاللہ تو لیٹس سٹارٹ ڈا ویڈیو اور جو آپ کی قویسٹنز مجھ سے آپ نے پوچھے ہوئے تھے ان کے جواب آتے ہوں آپ کو سب سے پہلا قویسٹن جو مجھ سے پوچھا ہے وہ ہے محمد حسن جوئے ان کا قویسٹن ہے کہ ویزا ریفیوز ہو گیا ہے کین اے گیٹ فی ایز ریفنڈ تو حسن آپ کے لیے جواب ہے کہ جو ویزا فی ہوتی ہے یہ ریفنڈیبل نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو فیس ہے یہ جو ویزا اوفیسر جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں جو ہمارا ویزا پروسس کرتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں ہمارے ویزا کی ساری الیجیبلیٹی کو چیک کرتے ہیں یہ ان کی فیس ہے ان کے جو اخراجات ہیں وہ اس میں سے کور ہوتے ہیں تو جو آنسر ہے آپ کے سوال کا وہ ہے آپ اس کی ریفنڈ نہیں لے سکتے جو سیکنڈ سوال ہے وہ مجھ سے سیدھی نے پوچھا ہے ان کا کوئیسٹن ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ صرف پاکستان کی ہی ہو اگر یوکے سے انوائٹ کرنے والے بندے کی بینک سٹیٹمنٹ ہو تو اس صورت میں کیا ہے تو سیدھی اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوکے سے اگر آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے آپ کا ریلیٹیو ہے تو اس کا بھی آپ بینک سٹیٹمنٹ لگا سکتی ہیں مگر اس کے لیے آپ کو اس کا انوائٹر چاہیے ہوگا اس کے بعد اس کا یوکے میں جو پرمنٹ ریزیڈنسی ہے یا ان کی سیٹیزنشپ ہے اس کا پروف چاہیے ہوگا ان کی جو جواب ہے جو ان کی انکم کا جو پروف ہے وہ چاہیے ہوگا اور ان کا جو ٹیکس جو پے کر رہے ہیں یوکے کی گورنمنٹ کو وہ بھی چاہیے ہوگا تو اس کے لیے آپ کو مزید ڈاکومنٹس ایٹ کرنے پڑیں گے تو آپ کا question کا جو answer ہے وہ یہ ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہی دیں اگر آپ کو کوئی sponsor کر رہا ہے یوکے سے تو آپ اس کی بھی بینک سٹیٹمنٹ لگا سکتی ہیں جو third question ہے وہ ہے travel history کے بارے میں تو اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا tricky سا ہے اگر آپ کے پاس travel history ہے تو it's very good آپ کا جو visa کا جو surety ہے وہ تھوڑا سی بڑھ جاتی ہے اگر آپ کے پاس travel history نہیں ہے تو آپ پھر بھی apply کر سکتے ہیں پھر بھی chances ہیں کہ آپ کو visa ملے مگر visa history ہو تو it's very good چوتھا question ہے UK visit visa کا process time کتنا ہے تو آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ UK visitor visa کا جو processing time ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے وہ 2 سے 3 weeks لگتے ہیں جو مجھے first visa ملا تھا وہ بھی تقریباً 10 دنوں میں ملا تھا اور جو second visa جو مجھے receive ہوا تھا وہ بھی 11 دن میں مل چکا تھا تو اس کا processing time بہت تھوڑا سا ہے جو پانچواں question ہے وہ یہ ہے کہ کیا UK کا visa حاصل کرنے کے لیے interview دینا پڑتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ UK کا visitor visa لینے کے لیے آپ کو بالکل بھی interview کی ضرورت نہیں پڑتی thank you very much اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں جو مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ میرے comment box میں ان سوالات کو چھوڑ دیں اور میری باقی کی ویڈیوز بھی چیک کریں آپ کو بہت سارے information ملے گی thank you ملے گی موسیقی